سلام علیکم آج ہم لوگ variable or data types کے بارے میں دیکھیں گے کہ variable or data types ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ اس کو use کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے لئے دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینلز کو آپ کس طریقے سے سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر جائیے گا Infosys code لکھئے گا اور اس کے بعد یہ code Infosys Infosys code کے نام سے موجود ہے یہ یہاں پر ہمارے پاس ہے اس چینلز پر جائیے گا اور اس کو سبسکرائب کیجئے گا یہاں پر ویڈیوز فردر اپلوڈ ہو رہے ہیں تو میں لیکچے نمبر 4 بنانا ہی چاہ رہا ہوں لیکچے نمبر 4 میں variables کے بارے میں موجود ہے کہ variables ہمارے پاس variable ہمارے پاس variable is like a bucket ایک چھوٹا سا box ہوتا ہے جس کے اندر جو کہ RAM پر جا کر ایک چھوٹی سی جگہ لے لیتا ہے کیونکہ RAM is a random access memory ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے اس وقت ہمیں کونسی memory ملے گی لیکن ہم لوگوں کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس memory کو نام رکھا ہوتا ہے اس نام کو ہم variable کہتے ہیں variable کی کچھ books میں جو definition لکھیں variable is a named memory location that can be changed during the program executions it can store inputted value and resultant values ایک اور جگہ پر یہ لکھا ہوا تھا variable is a named memory location it is used to store the data and its results its value can be changed and it can be reused many times during the program executions variables مطلب variables وہ چیز ہے جو کہ کسی memory locations کو point کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر یا تو variable میں value store کرتے ہیں یا کوئی variables کے اندر جو value موجود ہوتی ہیں ان کو calculate کر اس کا result store کرتے ہیں مطلب variable ایک box جس کے اندر value رکھ کر ہم لوگ کو ایک فردر کام کرتے ہیں اب variables کا syntax کا اپنے پہ پہلے data type لکھی جاتی ہے پھر variable list data types بھی کیا ہے یہ بھی ہم ابھی اسی topic پہ دیکھیں گے جیسے یہ کچھ example لکھی ہوئے integer value1 value2 sun اور semi-column float average correct تو variables کو ان لکھنے کے rules ہمارے پاس ہوتے ہیں اب rules میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ پہلا rule ہمارے پاس ہے جیسے variables variables کے اندر ہم الفابیٹکس یوز کر سکتے ہیں ڈیجٹس نمبر بغیرہ یوز کر سکتے ہیں لیکن دوسری شرط کیا ہے کہ آپ variable کا نام لکھو گے اس کو جو پہلا کریکٹر ہوگا وہ کہہ لکھ سکتے ہیں variable can start with the alphabet or the underscore یا تو start کریں گے الفابیٹکس کے ساتھ یہ نمبر سے شروع نہیں ہو سکتا اب نمبر سے شروع کیا تو غلط ہو جائے گا اسی طرح no white space is allowed یعنی کی blank space یعنی جیسے میں variable کا نام لکھنا چاہتا ہوں my var تو وہ variable نہیں ہوگا میں میں space دے جاتا ہوں اکٹھا کر کے لئے تو space allowed نہیں ہے variable not around the reserve words یہ reserve words یہ key words ہمارے پاس کہوں گے جو ہم لوگ ابھی reserve words ان کو کہتے ہیں integer character float یا اور بھی جو c++ نے اپنے لئے چیزیں deserve کی ہیں ان کو as a variable ویڈیابل کے طور پر use نہیں کر سکتے تو special symbols اور operators وزارہ بھی ہم لوگ اس variable کے طور پر use نہیں کر سکتے license ویڈیابل ویڈیابل سکتے سکتے یا حد موجود حسنا چیز ویڈیابل ویڈیابل موجود حسنا اس ویڈیابل ویڈیابل اگر ویڈیابل تو یہ underscore سے بھی شروع کر سکتے ہم لوگ اسی طرح int a30 اس طریقے سے بھی use کر سکتے invalid کی example ہے جیسے integer space 4 لکھا ہوا تھا تو digit variable کا start والا پہلا کریکٹر نہیں ہو سکتا اس لیے یہ غلط ہے اسی طرح integer x اور y یہ x space ساتھ موجود ہے black space بھی allow نہیں ہوتی اسی طرح integer double double بھی ایک data type ہے ہمارے پاس اسی طور پر نہیں آسکتی ہے یہ data types ہمارے پاس کیا ہے integer 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 لکھئی ہے یہ data types ہمارے پاس ہوتی کہ data types ہوتی ہے جو specify کرتی ہے کہ وہ جو variables ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اس variable کے اندر جو value ہم لوگ store کرتے ہیں وہ کس type کی ہوگی کیوں کیونکہ جب type define ہو جائے گی تب compiler اس کے operation define کرنے کے like ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے example میں دو کسیل کی data types ہیں ایک ہمارے پاس standard data types ہیں جو کی c کی c plus plus کی اپنی ہے integer ہے character ہے float ہے double ہے ایسی طرح user defined data type ایسی data types جو کی user خود بنائے گا ٹھیک ہے اب یہ جیسے integer float اور doubles یہ numbers values store کرتی ہیں اور characters ہمارے پاس صرف single quotations کے اندر کوئی چیز ہوگی اس کو store کر سکتا ہے وہ فردر ہم لوگ جب use کریں گا اس وقت ہم لوگوں کو پتہ لگ چاہے گا اب میں ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کی بتا رہا ہوں کہ یہ data types ہم variable declare کیسے جا سکتے ہیں اس کے example کے تو ایک پر ہم لوگوں نے ابھی previous ایک ویڈیو بنائے تھی جو میں basic input دیکھا تھا اس وقت ہم نے variable declare کیا تھا اب میں اس کو تھوڑا سا ساتھ کے ساتھ یہاں پر explain بھی کر دیتا ہوں ایکسپین کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک function بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کونسی data type کتنی value لے رہی ہے تو size of کا function آپ use کریں گے اس کے اندر data type کرنے نہیں دیں گے یہ number value store کرتی ہے میں نے size of call کیا تو اب یہ show کر دے گا کہ ہمارے پاس کتنی value store کر سکتے ہیں یہ لکھئے گا یہ 4 لکھ رہا ہے تو integer 4 بائٹ لیتا ہے اور میں یہاں پر اگر float لکھ دیتا ہوں تو وہ کتنے لیتا ہے یہاں بھی میں کیا تو یہ بھی float بھی 4 بائٹ ہمارے پاس لیتا ہے اور اسی طرح اگر میں یہاں پر character لے دیتا ہوں تب ہمیں بتا لگا کہ یہ 1 بائٹ لے لیتا ہے تو یہ size of کا function جیسے data types کو ہم لوگ check کر سکتے ہیں اچھا اب دوسرا ایک ہے variable declaration variable declaration کیا ہے وہ process جس کے ذریعے سے کسی data type کے ساتھ variable لکھتے variable declaration کہلاتا ہے like میں نے لکھا integer a اور semicolon یہ میں نے variable کو declare کر دیا ایک variable ہمیں ایک سے زیادہ variable declare کر سکتے ہیں like میں نے کہا integer a کما کما لگا کر b c کما sum مطلب rules کے مطابق variables ہوں اور ان کو ہم لوگ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اگر rules violate ہوگا ابھی دیکھو میں اس کو run کر رہا تو یہ مجھے error نہیں دے رہا اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے جیسے میں لکھ دیتا ہوں 1c ابھی دیکھو میں اسے color بھی change ہو گیا ویسے پتہ لگ گیا تو اس نے مجھے error دیتی ہے تو کیونکہ start میں number use نہیں کہا سکتے یا میں جیسے لکھ دوں sum is variable تو اس blank space دیں گے اور تب بھی error دے گا ہم ایک اٹھا کر کے لکھ سکتے ہیں sum is تو وہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس variables کو define کی ہے ہم نے declare کیا ہے اسی طرح ایک اور طریقہ کار ہے جس میں ہم کہتے ہیں variable initialization میں ایک variable ابھی ختم کر دیتا ہوں وہ طریقہ کار جب variable کو declare کر رہے تھا declare کرنا مطلب جب data type کے ساتھ variable لکھ رہے ہوتے ہیں تو declare کرتے وقت ہم لوگ جب کسی variable کو value دے دیں وہ طریقہ کار ہمارے پاس variable initialization کہلاتا ہے اس طریقے سے ہم variable کو initialize کر رہے ہیں یہ میں نے values دی ہے تو یہ variable initialize ہے like میں یہاں پر اب sum is equal to a plus b کرتا ہوں اور اس کے بعد میں c out کرتا ہوں کس کو کیونکہ میں c out کے بارے میں بتایا تھا یہ output دیتا ہے ابھی input ہم لوگوں نے نہیں لی کیوں نہیں لی ابھی ہم لوگوں نے initialize کیا ہوا جب ہم لوگوں نے initialize نہیں کریں کہ جب ہم چاہیں گے سکرین سے ہم لوگوں نے input سے پھر ہم input لے لیں گے اب ہوگا کیا یہ RAM پر memory بنے گی Airbnb جس میں value store ہوگی یہاں پر آئی دونوں value نکلی چمع ہوئی اور اس some variable میں جا کر load ہوگی اور اس کے بعد ہم نے some variable کا output دے دیا اب دیکھو یہ ہمارے پاس 15 as a output کے طور پر آیا ہوا ہے اوکے اب اب اس میں یہ میں نے ایک variable کو declare initialize کرنے کی example میں نے آپ لوگوں کو کوئی تھی کہ کس طریقے سے ہمارے پاس variables کیا ہوتا ہے data types ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتے کس طریقے سے ہم لوگ declare and initialize کر سکتے ہیں اور اس کی basic example بھی میں نے دیکھائی تو نیکس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ examples کریں گے input اور output کی input کیسے کرتے ہیں output کیسے کرتے ہیں اور ان کے ہمارے پاس ایک basic operations ہیں وہ سارے ساری ہم لوگ آپ میں فردر discuss کریں گے اس سے related کوئی بھی question ہو تو آپ لوگ مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں